چور آ گیا مرحبا سونا مدنی حضور آ گیا او ملاقات جھنڈے لامر مدے جھنڈے ملاد والے ہٹا مل مدے پاکستانے چھنجدی فتور آ گیا او پاکستانے چھنجدی فتور آ گیا پاکستانے چھنجدی فتور آ گیا مرحبا سونا مدنی حضور آ گیا میں اکرم گھر گھر اوجا لے ڈیٹھے جل سے ملاد والے نرالے ڈیٹھے انتا سنیا کو واہ واہ شہور آ گیا اکرم گھر گھر اوجا لے ڈیٹھے جل سے ملاد والے نرالے ڈیٹھے جل سے ملاد والے نرالے ڈیٹھے انتا سنیا کو واہ واہ شہور آ گیا ایک شہور رکھا ہے نبی دے گسا خاندے درسج نہ چندہ دیتا کرو نہ بال پڑھن کی دلیتے کرو ایک آگال میڈی منہ ہے تُساں چاندو جو ساڑھا عقیدہ بچہ رہا ہوئے تے انہاں بچیاں کو غیرہ دے درسج نہ پڑھاؤ جیڑے محول ہے جو بچہ پروان چڑھ سی بولی ہوا ساڑھے ملتان دا بچہ ڈال سال سندھ میں چھ رہ گے سندھ میں چھو گئے انہاں سندھی بھولیں دے اصلا روٹی سڑھیں دے تُساں مانی سڑھیں دے انہاں سندھ میں چھو پڑھ کے کے بعد اما مانی دے اوہ روٹی چاہ دیں دی گال تا ہکا ہے اصلا روٹی سڑھیں دوں تُساں مانی سڑھیں دوں معلوم ہے جیڑے محول ہے جو راوے بولی تبدیل تھی میں دیے اوہ سندھی بھولیں دے جیڑے بچہ لندنے چھو دان سال رہ گے انگلیش بھولیں دے جیڑا کوئٹہ رہ گے گے دان سال پشاوہ رہ گے گے صوبہ سر حد پختو خان اوال آسی اوہ پشتو بھولیں سی بھولیں ایمیں نا معلوم ہے جتاں کوئی راوے بولی ہوتھوں دی پکے دے سندھے وچراسی سندھی سریکی جراسی سریکی بولی موتانے جراسی موتانی انگلیش دے ملکے جراسی انگلیش بولی پشتو ایج پشتو بھیلی معلوم ہے نبی دے آشکہ دے ترس ایج پڑسی عشق رسول والی بولی کساخہ میں جی پڑسی کساخی بولی تُو چانے میرے بچے بولی نہ مٹانے پیو ماں کو پش مشرک بھدتی ناکھین گیاروی کو حرام ناکھین فتویں نلاویں توال بولیاں بچا ہوں مدر سے پڑھا جتا قرآن بھی ہووے نبی دے سلام سبحان اللہ بہتا کریں دو آپڑے بچے ہوں مدر سے پڑھا ونے جتا اللہ دا قرآن ہی پڑھیجے نبی دے سلام امہ حلیمہ فرمینے دو سال سرکار گوڑت پھلائیں امہ ریڈی ودیئیں باگیندے بچے دو سال تک میڈا بچہ آتا دو سال دا معلوم چار سال دا تھی مدت میاں دے مدتا کے بی بی فرمینی میں حضور کو بی بی آمنہ کو ملا وانڈی خاتر واپر کی دیا نیا جو وعدہ جنہ دو سال مکو ونے میڈا چان میں کو ملا ونی میڈا سوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ونی امہ حلیمہ دیئے میں تیاری کی دیئے اپنے خاند کو نہ لائے اٹھنی تے بیٹھے آئے اسا تائے فتومک کے پیانے حضور کو مائی آمنہ دی جھولی جڈے مان دی خاتر تاکہ وادے دے مطابق امان واپر کا راما بی بی آدیاں سفر کرینے کرینے ایک وادی جو گزریاں مائی ڈٹے ایک مائی کرلاں دی تاکہ وادے دے مطابق امان واپر کا راما بی بی آدیاں سفر کرینے تاکہ وادے دے مطابق امان واپر کا راما بی بی تے کو کائے روائے کیوں رونی ہے او روکیا دی مائی تے کو کیا حال دے مان تاکہ وادے دے مطابق امان واپر کا راما نال کوئی وستی کہنی کوئی گھار کہنی میں جنگل اٹھ پکنے چگا وانایا ان سچینیاں کہ کو سدہ سد مارا میڈا ہاں پھٹ دے ایک خوئے ج میڈا بال کھوڑ بے موئے ڈھائے پے بی بی علی ماں فرمینے اللہ دی مرضی والا سا کیا کر سکنے میڈے ناز تا حضورین میں تا مکہ میں دی پہیاں بی بی آدیا میں ٹورانٹا ہی رہ دا کیتے سرکار فرمے اممہ میں نہیں آدھا جب تک ایدہ بچہ خوئے جو گاڑ نہ دے دا میں محمد کا دم نجھے مارو جو نبوت مصنے ملہ موین کاشوی رحمت اللہ لے اپنی کتاب جلکھ دے رضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دو سال بعد اممہ حلیمہ دے گھار تو واپیز اپنی سکی اممہ مائی آمنا کو ملنا دکھاتر مکہ شریپ پہ آنے آنے راویچ ایسا واقع گزرا ایک مائی رون دی خود بارو بھڑ دی کرلا دی اولاد والے بیٹھیوں جنہ دے بچڑے مارو نیل انہا ماما تو پوچھو جنہ دے بھرا مارو نیل انہا تو پوچھو جنہ دے ویراؤں نکھر ونیل جدائی دا صدما انہا تو پوچھو یا جدائی دا صدما بین یامین یوسف علیہ السلام دے بھائی تو کوئی پوچھ دیکھیا جنہ دے بھرا مصر گئے کہ یاگوب علیہ السلام فرمایا مصر دے انڈر ایک نمہ بادشاہ بیٹھے اکو میڈا سلام دیوائے او دانے دے سی اے بھرا آگئے لودو تھی کے اندر پونٹ گئے بین یامین یوسف علیہ السلام دا سکھا بھرا بارو اٹھ دے رون دا بیٹھے کہیں نو کرونگے یوسف علیہ السلام کو آنکھیا ایک جمعہ میں او دادا حسینے تے او کنانٹی بولی بولے دے تے بارو اٹھ دے رون دا بیٹھے آپ نے بھرکا پایا بہر آئے فرمایے گھر آئے آدھے قسمت گرونا اب پہ بھیجے بنیو دانے گھنناو دو دو تھی کے ہکے گیٹ تو داخل تھی وائے الیدہ الیدہ گیٹ تو بنائے او دو اولدہ سکھے بھران اندر چلے گئے میں یار میں بڑ گیا آدھے ہو میں آمیڈا یوسف آدھے ہو میں آمیڈا ویر یوسف آسانڈویں بھر آرلے مصر دے بادشاہ نل ملوا یوسف علیہ السلام پہ جان گی دا اپنا اٹھنے نے گھن گے فرمایا او کنانی جوانا آنا جیتے نہ بھرا کوئی نہیں آلائیا میڈے پلان تیا بھائیں میں کو اپنا بھرا جے سمنتا ہے کو مصر دے بادشاہ نل ملا دے ماں ایمیں اوپ ٹردے میں نے ان تجنا ہوا دے دریئے یوسف علیہ السلام دی چادر بین یامین دے مہت لگی بیچو گردن چوم کے بین یامین آدن اے رہ بارا اے چادر مینا یوسف دیئے یا تو مینا یوسف بھی جنہ دے بھرا چلے گن انہوں نے کل پچھو جنہ دے بیٹے چلے گن انہوں نے پچھو یوسف علیہ السلام دا قصہ ان میں چار کہشنا ہو ریکارٹ ہوئے ہیں میں پورے چھ مہینے اپنی مسجد جمعے دے خطاب یوسف علیہ السلام دی شاندہ درس دے دا رہ گیا تفسیر وار چھ مہینے گزرگن مضمون ختم نہیں ہوئے دوستان دی فرمایا جڑی پرچی چھوٹی جنہیں پرچی دے ہوتے میں سارا موضوعی وقت بیان کریں دا ہمارے دیں لائے میں سی مکمل تفسیر بیان نہ تھی جلوئی میں زمنہ نے کہ خیال ہے واقعی نہ مل دی جلدی کہا لگ یہ تیرا ایمان تازہ ہوئی یوسف علیہ السلام کو پچھ دیں بھیرا تو میڈا یوسف ہے ہی یا اچادر میڈا یوسف دیئے آپ اشارہ کی تھیر جا اٹھ بیڑھائیں اندر گھن گھن اپنا نکاب پردہ ہٹائیں اپنے بھیرا کو سینے نہ لائیں فرمایا آؤ میں دیڑا ہوو یوسفی را جے کو بھیراواں متریاں چاٹا ماریاں چھٹے مارے خوبے جسدہ میڈے بینی آگرے میں گھو سبردہ اجڑ ریتے جےڑے چاٹا مرینے اندر وکدا بھگوڑا غلاب سدینے اندر اٹھ دردے پی نانائے کھڑے میں آپ نے کھانا کھوایا کپڑے چھلا کے پھوائے بڑا طویل موضوع تمہیں ارد پیا کرے نا اکھ ہمیں چوان سوائے بینی آمین کو دسیا میں اوہ یوسفا یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے حجر فرا کے جرون دے رون دے اکھیڑے بیٹھے قرآنہ دے وَتَوَلَّا عَنُهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَا عَلَى يُوسفَا وَبْ يَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا قَزِينَ اچھیاکو سبحان تمہیں اکھا سفید ہوگئے جیڑے سونا کیا دیدو نہیں چلی گئی جدن سجن میل پیا دیدی والدائی 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 کوئی نا ماہ حجر فرا گٹ پہ رون دی سونا مدنی کریم فرمایا اممہ حلی ماں میں مکہ نئی میندہ اے رون دی بیٹا کی میں کرے سے ایندہ بچہ مر گئے خودا پانی گہرائے تیڑا بچ پانے سونا تو پانی میں چمویا بچہ کی میں کٹے سے سرکار فرمایا اممہ تو اجازت دے مالوں میں ماما تو اجازت گھن کے کام کرنا او دیج برکت ہون دی اون تا ماما بھول گئن تا بیگمہ آگئی ہے ماں رون دی بیٹی بھول گئی بارو کما کے آسی تا بیگم کو دے سی گرو ٹورسی ران مری تا بیگم کو پوش سی بن جا جا نا بن نا اولاد نا ہووے گھر مل کماندہ پی ہووے پوتر ماں چیزاں کھا کے تے پوتر دا ہی سا گوڑے تل لکا باندیا جو جی من جو گا آسی ہو کودے سا ماں دی وفا دیکھو رات کو پوتر کما کے ماں چیزاں لکا باندیا اڑ تیرے کل بختے اڑ تیرے کل پیسے چار پیسے ہی نہیں ماں بڑڑی بارو بیٹھیے اشاہ پر لکا کے اندر کوٹھے دے دروازہ بلا کے بیگم دے نال کھاندہ بیٹے مطبہ بڑڑی ماں دے کے اے بعد بختی آؤں ماں کو لکا کے کھانے جینا تیرے کتے لکا باندیا ہے یاد رکھو جہدے ہوتے والے دین راضی حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے دے تواف دے توران ایک نو جوان کو لٹھا بڑڑی ماں کو موڑیاں دے چاکے کندیاں دے چاکے کعبے دے توافتہ کریں دے جلتی جلتی حضرت علی نیڑے کے اکواں کا ایستا ایستا قدم چاہ اور رک گیا ایستا ایستا انہیں تواف کی تا نفلی پڑھایا حضرت علی قل حتمت کے پوچھی حضور ہی دی کیا وجہ کیا میرے قل کو گساکی تھی بھی پہیا ہی کیا بے تواف تا چکر سہی آپ فرمائے گا نہیں مبارکو ہی تکو میں کے جلتی جلتی نہ تور ایستا قدم چاہ میں ڈٹھے جو تو ماں کو موڑے دے چاکے اللہ تے گھار دا تواب دا کرے دا ہمیں کہ میں ڈٹے اللہ تے تیرے ہوتے رحمت نزول پھیا تھی دا آسمانہ تُو رحمت وسطی پہی آئی میں تیرے کان پیچھے نال آ گیا میں کے جلتی تواف نہ موڑے تھوڑے تھوڑے قدم چاہتا کہ میں بھی رحمت جس چاہتا سبحان اللہ کچھی بولو علماء کرام نے کتاب جھ لکھے حضرت علیب فرمائے وہ نوجوانہ ذرا ایستا ایستا قدم چاہ تواب دے پاد مرید پوچھا حضور کیا میرے کل کوئی غلطی ہے تو سا ایستا توراندہ کے فرمائے نہیں میں ہی ماتے آکے ایستا چاہتا جو تُو جلتی تیر چلدہ تواف موک بنیا میں دیٹھے آسمان تُو تیرے ہوتے رحمتہ نزول پیت ہی نہیں جو تُو ماد ہی قدر وضع کرے نا کچھی بولو نا آج دا نینگر ماں کو تھکے دے کے گھروں کر چھوڑے آدھے بھلا بے پتر مر گئے نہیں ہوتے کو نہیں کھما سکتے میں ٹھیکا چاہتے میڈے کل پہیئے بے پتر میں اوہے تیرے نصیب جنگا ماں تیرے ترتے ہیں ایدی خدمت کرنا ہی میں سمجھے رابطے رہے ہوتے راضی آئی ماں مر ویسی تدہ پتہ لگ سی حضور فرمائے منظارہ قبرہ اب آوائے او آہدو ہما فی کل جمع توجہ ہے سرکار نے فرمائے جاہے ماں باپ دی کبر دی زیارت کی تھی جمع دی راض یا جمع دی دی خوفر اللہ ہو اوہے گناہ ماں تھی جیڑا پہو دی یا ماں دی کبر دی زیارت کرا امہ حلیمہ فرمینے بچہ اجازت توجہ ماں کے یادے نبی پاک بی بی آمنہ کو ملن دی خاتر امہ حلیمہ نال پیانے آنے ایک مئی بکریں ودی چوگیں دی آئی اوندہ بچہ خوہ چھ جھاتی پیا پینے جو پانی کتنا ہے جھاتی پاتی سی وچ ڈھائے پہ ایڈو نبی سی آگے امہ حلیمہ کے حضور جلو سرکار فرمین امہ اے رون دی راوے میں مکہ ونیا مہرے کل برداشت نے تھی دا مہیں دا بچہ جیویں سا مہیں دا بچہ جیویں سا ان کو ملے سا اے نبی پاک دا بچ پانائی اے نبی جمدو نبیوں میں اجھے لوگ ودیہ دن چالی سال بعد نبی بنے پہلے پتہ کوئے نہیں خلطے قرآن دے قالا انی عبداللہ آتانیال کتابا وجالانی نبیہ عیسیٰ علیہ السلام پھو گھوڑے جبھے کے وعد کیتا او میری ماں دے تراد کرن والے بے شک میں اللہ دا بندہ اللہ میں نو کتاب دیتی اے نبی بنا کے بھینے اجن عمر ترے چار کے دیئے عیسیٰ فرمینے وجالانی نبیہ او میں نبی بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھی تولی جامعہ مسجد نامی عیسیٰ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام دل قوم پچھا تیرا پیو کہوں نے سبحان اللہ تیری مادہ چپ دا روزے تو ڈاس پا گھوڑے ویٹ بیٹھن اجن بچ پانے سبحان اللہ چھوٹی عمریں جڑی گل عیسیٰ نبی کی تھی اللہ نے قرآن محفوظ رکھی آفر میں قالا انی عبداللہ آتانی الکتابا وجالانی نبیہ میں اللہ دا بندہ اللہ میں کو کتابی دیتی ہے نبی بڑا کے بھیجے حال کے انجیل بادے چاہیے عیسیٰ نبی پہلے پیادے سے نے جب عیسیٰ نبی دا اے علم غائبے محمد دا علم کتنا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی جمدو نبیوں نے نا فرمے اما ایدہ بچڑا ملے سا کھوئی چکڑے سا توجہ فرماؤ اپنے غم خار نبی دی شان دیکھو شانے والے نبی دی عظمت دیکھو آپ کھو دے کنارے تین سونے نبی کھو دے پانی کو اشارہ کی تین پانی کنارے نال آگ کھڑے اللہ دے رسول موئے بچے کو سامنے رکھے چھاتی دے ہاتھ را کیا کھنے کومبے اے زن اللہ بچہ زندہ دھی سبحان اللہ سبحان اللہ پانی کھو دے محمدی ہر درد دل دے اوہ محمد پکڑیا چھوڑا کوئی نہیں سگنا خدا دے پکڑے چھوڑے دے محمدی سبحان اللہ پورے ترائے مہینے ہوگا ٹھے را دے خطاب میں کچھ بیٹھ نہیں بچے ہی بدنے تُو سب پہلی ہی بدنے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد پکڑیا چھوڑا کوئی نہیں سگنا خدا دے پکڑے چھوڑے دے محمدی خدا دے پکڑے چھڑوے دے محمد ہر درد دل دے او میٹے دے محمد گلپنیا پر آیا کولے دے محمد وہی در پاک تے نہ آئیوں بد مسئبہ ہزارے رنگیں بے چی رنگیں دے محمد سونے نبی نے بچہ زندہ کر اچھی بولو تھاڑا نبی نبیاں دا نبی تے یاہی اللہ پیر پیران دا پیر آپ نے خود تو اشارہ کیتا بچہ زندہ کر دیتا تے غنس پاک محبوب سبحانی غنس پاک جنہ دے ارس دا مہینہ یاہری والی سرکار ایک مئی آپ کو پتر دے گئے سیاہی کو پلائے بھی سائی پڑھائے بھی سائی محبوب سبحانی فرمائے در سے چھوڑے کئی سال دے بعد انہی ماں پوتر کو ملانہ آئی غنس پاک کھانا کھا کے ہاتھ دھوئینے بیٹھیاں پلیٹڈ ککڑ دیاں ہٹیاں پییاں تے ککڑ دیاں ہٹیاں جن جمہ پییاں تاہی روٹی کھا کے آپ ہاتھ دھوئینے بیٹھیاں تے ساکرینے بیٹھیاں اتنی دیر گزریے خلیفہ پانی سٹیندہ کھڑے تولیا پیش فرمیندہ پی آپ کھانے تو فارق تھین اون پا دی ماں پوتر کو پکڑ کے غنس پاک دے ہجرے چاہیے تے دیکھیا دی سونا غریب نوادہ میڑا پوتر ہٹیاں دی موٹھ کمزور لیسا تے تو پیر آپ ککڑ کھاندہ بیٹھیں کیا تیرے درست اتنا کھانی جو میں نے پوتر کو پا لیا اے مولوی اشرف علی تھانوینے اپنی کتاب الیفادہ تے یومیا جلد پہلا لا جلدہ میکو پہلا جلد ملفوظہ تے حکیم الامت کہیں لکھے جرابا کہیں تو کوئی سنینا پہ تھانوینے اشرف علی تھانوینے انہیں آنکھیں سونیاں میڑا پوتر لیسا تے تو ساں ککا نل روٹی کھاندے بیٹھے وے توجہو توجہو میڑے پر غانس باغیاری والی سرکان جتاں ہٹیاں پیان اون ککا دے ہٹنے ہوتے آپ ہمیں ہاتھ رکھیں فرمائیں کن بے ازن اللہ ککا ٹوردہ کھڑی نارے تقدیر نارے رسالہ نارے کلافر نارے حیدری علمائے اہل سنت علمائے اہل سنت اے خطاب اے عام خطاب کوئی حجرے دے اندر کونڈی لا کہ میں تقریر نہیں بیٹھا کریں نہ کئے میرے دے سامنے خطاب پتہ نہیں سیڈی کی تھا کی تھا چل سی موبائل کی تھا چل سی اے آلہ حضرت آمد رضا نہیں لکھا غانس باغ دی کرامت کون حق منڈے علماء دے و بند دے چوٹی دے مولوی اشرف فلی تھانوی نے اپنے کتاب العفاظات یومیہ جلد پہلے چگل لکھئے عادل تے مرد جی مانا جی اللہ تاکہ میں باقی اہلیہ دی نسبت شرکے اسانے اللہ دی نتی طاقت ناس اللہ دے پیارے زندہ کرینے عیسی علیہ السلام تی طاقت قرآن پیا بیان کریں دے آپ کوڑ دی مردہ نے کو شفاہ دینے نبی نے کو اکھی دینے مردہ کو زندہ کرین اللہ دے عزم ناس مولوی اشرف فلی تھانویہ کے غاؤنس پاک نے ہڈیاتے ہاتھ رکھے کیا رکھے ہاتھ جڑا ککڑ زیبائی تھی گیا ہی پاک گیا ہی خاج گیا ہی سبحان اللہ اس عورت نے مئنے موریدن نے آگاہ میں غاؤنس پاک سہیاں تیرے کل بچہ پڑھنے دے گیا کہ میرا بچہ کمزور ہے آپ کو ککڑ کھان دے بیٹھے لے آپ ہڈیاں تے ہاتھ رکھا کم بے ازن اللہ فرمایا زیبا تھی آیا پکا ہویا کھا جایا ککڑ فٹ ہو گئے پردہ کھڑے بانگا دے نہ کھڑے آپ فرمایا مئی تیرے پوتر کو بکھڑے کے تربیت کرے نہ پیا میں ویسا تک ایک لکمہی روٹی دا نکھا دا میں ریاضت کی تیرے بیس سال جنگل پھراں تیرہ پوتر جنا ایمان دا تک پوٹ سی ایمیں ککڑ کھا سی تے والا ایمیں زندہ کرے سفہ نمبر سو تے لکھے ملوی اشرف علی تھانوین سفہ نمبر ہی علی فاظہ تے یومیا ڈو جے 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 سفہ نمبر سو تے لکھے غانس پانک یاری یا لے پیر دے کپڑ دھومن والا دھوبی جڑا مر گیاں کبرٹ گئے لوگ دفن کر کے واللائن منکر نکی رائن انہاں کے من رب کا تیرا رب کونے انہاں کے میں تا غانس دھوبیاں دستگیر کچھ بھولو یہ اوشانے والا پیر غنسے آزمی درمیان اولیاء جو محمد درمیان امبیان غنسے آزم جان من ایمان من غنسے آزم جملہ پنج تن شاہدو جو محمد رب نے دتیا با با جائیں دا ایلیاء مچی ہر جاتے ہل اے پنج تن دا پھل خوبکار ڈسے دیں مچی ہر جاتے ہل اے پنج تن دا پھل خوبکار ڈسے دیں اکو غنسے آزم اے پیر اچھی اکو غنسے آزم اچھی اچھی غنسے آزم اے پیر سونا بدر مونیر دلدار ڈسے دیں من تریاں دے مائی کر لاوے پیرا گرم کمامی بڑ گیا بیڑا میں اٹھڑی دا سجلہ نال ترامی تیڑی من دے خدا سیاں بیڑا ترہ دھوان دار ڈسے دیں تیڑی من دے خدا سیاں بیڑا ترہ دھوان دار ڈسے دیں غنسے آزم اے پیر سونا بدر مونیر دلدار غنس پانک دعا منگی بڑا بیڑا ترہ غنسے دیں لال پہ جیونی وچڑے سجن ملائے اچھی بولنے غنسے دیں لال پہ جیونی وچڑے سجن ملائے مہتا یہری ونڈے سا نال لنگر چلے سا بیڑا پار ڈسے دیں غنسے آزم اے پیر سونا بدر مابو بے سبحانی فیر سال ریادت کی تھی مبان اللہ آپ رات دے ڈوہی سے گھریں دیں پندرہ سپاریں ادھی رات تک پڑ گن دیں نوجی لت دیں پھر آسرہ کریں دیں نوجے قدم دے زور دے بے پندرہ سپاریں صبح دی ازان تک یا ریالے پیر ایک رات جبلا ناغا ختم قرآن کی دیں آسرہ گاؤں سے مرید مسید بارو بھاڑی کے لنگ دوں انہ دی نماز قدا انہ نماز قدا کی تھی کہیں آسرہ نہیں تھی کہیں پیر پرستوں پیر دے غلام پیر دے نماز قدا ہی نہیں کی تھی اوچھی بولو غانس پاک یاری والی سرکار فرمایا جتاں بے نماز قدفن کی دونے سو سال تک اوچھا پناہ مگ دی اہلا ہے دی نحوست کن بچا پیران دے پیر شایخ عبدالقادر جلانی رامت اللہ لے فرمایا جتاں بے نماز قدفن کی دونے اوچھا سو سال تک رون دیے نحوستی کی دعائیں پناہ مگ دی اللہ ساکھو خانس باگ دا سچا خوبدار بناوے نماز شوق نصیب فرما ایک نعرہ سنو محمد دی نعرے تکبیر حتمت نعرے رسال نعرے خلافت حتمت نعرے حیدری نعرے پیر تو جو پیر مجھو پیر حتمت تو جو پیر مجھو پیر مجھو پیر مجھو پیر سکتاں مجھو پیر مجھو پیر مجھو پیر نماز پڑھے جڑا پیر آپ نماز نہ پڑھے اوہ دی بیت حرام ہے اوہ دی بیت نہ کر رہی ہو جڑا پیر بے نماز سننا دہ تارے کے نبی دی سننا تموتے نہیں تاش کھیڑ دائے جوا کھیڑ دائے حدیث پانک میں چاندے ہوا میں جو گڑ دا نظر آوے تی میڑی سننا دہ حضور پانک فرمے تارے کے کوئی شیطان کا ایک کامل نہیں جڑا کامل پیرے نا فرمائے خیاروکم اللہ دینہ ادھار ہو زکر اللہ اوہ دی نشانی ہے اوہ دے جیرے کو دیکھو رابیہ دیا پیرے کاملے سورت زلیلہ یعنی پیر دیدے پیرے کبریا ست سو آیت قرآن پاک دے اندر نماز مطلق ہیں اللہ فرمینے نماز پڑھو کتنی ست سو آیت قرآن جو نماز مطلق تس سا کہیں کوئی پیسے دو شام تو پوچھ دیو کتے خرج کیتے ہیں تس سا نوکران تو پوچھ دیو بیٹے ہیں تو پوچھ دیو پیسہ کتے خرج کیتے ہیں اللہ تنہوں ایک قیمتی زندگی دیتی ہے اللہ نہ پوچھ سی جو کتے خرج کیتے ہیں سمالتو سالونا یوما ازین اننائی ہر نعمت بارے اللہ پوچھ سی آنکھ کتے خرج کیتے ہیں آنکھ کتے خرج کیتے ہیں جڑا نماز نہیں پڑھ داؤں دے جیس میں جب برکت نہیں راندی جڑا نماز نہیں پڑھ داؤں دی روزی جب برکت نہیں راندی جڑا نماز نہیں پڑھ داؤں دے بچے نا فرمانن جڑا نماز نہیں پڑھ داؤں دے گھر وے شیطان دے دے رائے جڑا نماز نہیں پڑھ داؤں دہ گھر نہ ہو سد مرکت دے آنکھو جڑے گھر وے دی سجدہ ہوئے سبحانہ ربی اللہ عالاں اتھے رب دی رحمت موک گئی تقریر اوپاند کرنا ونورت وجہ نار سنو ست سو آیت قرآن میں جو نماز متعلق چہ ہزار چہ سو چیا سٹ آیت قرآن دی چہ ہزار چہ سو چیا سٹ آیت ست سو آیت اللہ نے حکم دی تے نماز قائم کرو پانسو اٹھونجہ قرآن دے رکو نماز مافو دی تا حضور پاک دے پیر مبارک متورم ہوئے دے لیکن معصوم نبی انہیں تو پاک نبی نماز کسے تے مافو دی تا حسن حسین آخری نماز خنجر دے تلے تلوار دے وار تلے کربلا میرے پیر حسین پڑھی تے جے پڑھی تا نماز نماز حسین نماز 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 حسین این سجدے بل احیابیچ ساجد بے اندال حسین نماز 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 Long آ colaborوں بنی سو اٹھونجہ قرآن دے رکو نماز پڑھ سے قرآن دے برکت ملسی ایک سو چوڑان قرآن سورتان چھ اسی سورت مکی اٹھاویں سورت مدنے اللہ پورا کے بنہ دے سین تک ایک سو چوڑان سورتان قرآن دیا خوش نسیبے جڑا پڑ دائے ایک ہدار سات سو اکطر مد 1234 قرآن دی شد 1234 زبران 4585 8804 پیش 8772 14482 1299 1234 1276